ایک وضاحت سر یہ ہے آپ کی اجازت سے کہ اس میں ریویو بھی پینڈنگ ہے یہ جو لوجک تھی آئین میں کلیر پرویئن کے باوجود جو کہ لیڈر آف اپوزیشن نے پڑھ دی کہ ہوسو ایور ویل وائلیٹ دی ڈیسیئن آف پارلیمنٹری پارٹی بائی کاسٹنگ ووٹ اگینس دی ڈیسیئن آف پارلیمنٹری پارٹی ووڈ بی لائیبل ٹو بی پرسیڈڈ اگینسٹ اور اس میں اسے آپ ریفرنس بھیجیں گے کہ ان کو ڈس میمبر کر دیا جائے آپ چلے آج کل انیس گھنٹے کام کرا رہے ہیں بتاتا ہوں اب سپریم کورٹ نے کیا کہا اپنے ڈیسیئن میں انہوں نے کہا کہ سکسٹی تھری اے میں ہم اس کو ایسے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ پارٹی ڈسیپلن کے خلاف ووٹ ڈالے گا یعنی کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا موروور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا بھئی اگر اس کا ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کس بات کی ہے اگر وہ ڈیمیج کاز نہیں ہونا تو پھر اس پہ ریویو ہے جو کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے پڑھا ہے جو دو سال سے بڑے بڑے انہونے ڈسیئنز بھی آئے ہیں ایک بڑا یونیک ڈسیئن یہ بھی ہے تو سکسٹی تھری اے کی لینگویج جو کانسٹیوشن میں فریمرز نے ڈالی وہ تو بالکل واضح ہے اس کی تشریح کی کے روپ میں اگر آپ پورا حلیہ بگاڑ دیں گے تو ظاہر ہے لوگ پھر اس پہ اگجیکٹ کریں گے لوگ اس پہ بات بھی کریں گے اور اس سب کی چیزوں پہ کلیریٹی اور آنی چاہیے فروک اچنایک صاحب can you assist us article 63 a is concerned the only penalty which is imposed کہ آپ ڈسکالیفائی ہو جاتے ہیں if you vote against the instructions of the parliamentary leader مگر آپ کا vote count ہوگا اگر آپ کا vote count ہوگا تو پھر آپ disqualify ہوں گے because you have disobeyed the instructions of the parliamentary leader leader of the house this is important no no not a new logic can you repeat again article 63 a is very clear میں پڑ کے سناتا ہوں میں پڑ کے سناتا ہوں جی 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 if a mem article 63 a lays down if a member of a parliamentary party composed of a single political party in a house resigns from membership of his political party adjoins another parliamentary party کجابی کے ل 그러انے والوائے اور عطاق من بل کرنے در م limite مجھے اچھار کردنے لازمانگوار نہیں مقربے تو براہار کامی کے سی دشترین لے ایک اچھے ایسانت کے لئے کیم ویساکی اچھے اچھے ایسانت کے لئے اور ایک بارمین یک کرنے کا بھی اچھا سنواز حقیقت اسی طرح کو پری باء اور اچھے مجھے اچھے 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 and the chief election commission and shall similarly forward a copy thereof to the member concerned procedure laid down the only penalty which is imposed by article 63 is the disqualification of a member because he is violated he has voted against the instructions of the parliamentary leader agar usko vote count ni hogar penalty ya to abone vote count ni hogar ya bone disqualification disqualification would come into play javao dalega arska vote count hogar javoti count ni hogar ye supreme court in its wisdom has rewritten the constitution in the Punjab government case that is uske khilaf review pending and that judgment which has been given is in violation of article 63 of the constitution of pakistan supreme court cannot rewrite rewrite the constitution they cannot rewrite the law their only job is to interpret the law it is the it is the prerogative of the parliament to make legislation and to make laws and nobody else can do that they have taken over the power of the parliament which is in violation of the theory of separation of powers as laid down in the constitution of power Pakistan this is my submission matter is subjudice matter is subjudice okay please legal بات درست کا ہے اور اس میں ہوا یہ پھر اس کا consequence دیکھئے پھر اس میں جو ہے نا وہ پھر دو کی یہ subjudice ہے مجھے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس میں جو ہے نا اس کا اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ جو ہے وہ کسی کی گورنمنٹ جانے کی صورت میں نکلا مجھے اس گورنمنٹ سے یا ان لوگوں سے بھی شاید کوئی حمدردی نہ ہو مگر بات یہ ہے کہ مجھے اپنی سپریم کورٹ سے حمدردی ہے مجھے اپنے دستور کے ساتھ حمدردی ہے مگر اس دستور کے ساتھ اس وقت بھی جو کلوار ہوئی تھی وہ غلط کلوار ہوئی تھی اس کا consequence وہ نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے کہا جس کے ریویو پینڈنگ ہے بلکہ صرف اس کا consequence وہ ہے جو میرے یہ دوست دو دوست بتا رہے ہیں صرف اتنا consequence ہے اور ہم اس سے آگے چلے گئے ہیں یہ آگے جانے والا معاملہ جب دستور میں طرف بیٹھیں یا بلے اس طرف بیٹھیں غلط کو غلط کہنا چاہیے ایمل ولی خان صاحب thank you sir مشکور ہے آپ کا ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ جو special committee بنی ہے